ہم جو ہے جو اس میں گورننس کا دیکھیں ایک میجر پلر ہے اکاؤنٹیبیلیٹی یعنی کہ ایک طرف تو آپ کے جو سرکاری ملازمین ہیں یا جو جو پبلک سیکٹر کے ملازمین ہیں یا جس کو عام فہم ہم یہ کہیں کہ سرکار سے جو پیسے لیتے ہیں ملازمین یا اس میں ہر کوئی آ جاتا ہے بائی دوئے پولیٹیشن جو غزرا ہیں یا بیورکریسی ہے یا عام ملازم ہیں سارے کے سارے اسی میں آ جاتے ہیں تو کرپشن یا انٹی کرپشن کے جو ادارے ہیں وہ ایک میجر سیگمنٹ ہے آئینی کہ جو اگر کوئی غلط کام کرے یا کرپشن لے یا بدنوانی میں شامل ہو تو اس سے جو ہے وہ اکاؤنٹیبیلیٹی اکراؤس دی بھوڑ ہو نہ دی سیلیکٹیب نہ ہو اچھا جہاں تک اب آپ نے ذکر کیا کہ یہ اس میں بڑا ٹائم لگتا ہے دیکھیں سب سے زیادہ پروبلمیٹی جو ہے نا وہ دو پہلو ہیں ایک یہ ہے کہ چائل جو ایکیوز is the favorite child of the court یا عدالتوں نے beyond shadow of doubt اگر کوئی مقدمہ جو ہے اس میں جو ہے اس میں conviction ہو سکتی ہے تو at the same time کیا required ہے کہ جو جتنے ایفیشنسی کے ساتھ کہنا چاہیے جو کرپشن کرنے والا ہے جو اپنے معاملات کو دیکھتا ہے اس پید کے پاس بھی اسی طرح کے ہی ٹولز ہونے چاہیے یا اتنی ہی طاقت انویسٹیگیٹنگ ایجنسی ہونی چاہیے کہ جو کہ اس میں ان معاملات میں اس طرح کی ان کے پاس کپیسٹی ہو کہ آپ دیکھیں جس میں وائٹ کولک ٹرائمگل سے ہیں یا جو کرپشن ہوتی ہے یا جو نیام کے بناف کے بات بڑے بڑے کرپیٹ یہاں گھومتی معاملات میں جو ہے وہ خرد برد ہوتی ہے اس میں ایسی انویسٹیگیٹنگ تیم ہونی چاہیے کہ جس کے پاس نہ صرف کپیسٹی ہو بلکہ ان کو سٹیٹ پروٹیکشن بھی بے آپ دیکھیں نا اگر سو ارب روپے کا ایک مقدم ہے اور اس میں ایک دیریکٹر ساپ جو ہیں ان کو آپ انویسٹیگیشن میں بٹھا دیتے ہیں جن کی چلے تنہا پہ میں نہیں کہتا دو چار لاکھ ہو لیکن ان کے پاس کوئی ایسی پروٹیکشن ہی نہیں ہے اسٹیٹ کی کہ وہ اس کو اس طرح سے ڈیل کر سکیں تو یہ جس میں آپ نے بڑا درست کہا ہمارے پاس گوانین موجود ہیں انٹرنیشنل جو پریکٹسیز ہیں وہ بھی موجود ہیں انفرچنیٹ پارٹ یہ ہے کہ ہم ان کی جب ایمپلیمنٹیشن کرتے ہیں تو وہاں پہ ہم کمبروائز کر جاتے ہیں اب کرپشن انڈیکس میں بھی دیکھیں کہ ہم بہت بوٹم پہ ہیں ابھی میں نے کچھ دن پہلے ایک رپورٹ بھی شیئر کی ہے اس میں جو انٹی کرپشن کی جو کنوکشن ریٹ ہے وہ منیمم ون پرسنٹ جو ہے وہ ریٹ ہوتا ہے وہ تھا کہ وہ انویسٹیگیشن میں کہیں نہ ہی پرابلم ہو جاتی ہے دوسرا پہلو آپ نے بتایا ہے ٹائم لیمٹ کا اب ٹائم لیمٹ میں دیکھیں مقدمات کی تعداد دیکھیں اور عدالتوں کا آپ نمبر آف جو کیا کہنا چاہیے ہماری کوٹس ہیں وہ دیکھیں دیکھیں اس سارا اس ملک میں ہر چیز غلط نہیں ہو رہی بہت ہم نے عدالتوں میں ججز دیکھیں بہترین ججز ہیں بہترین مقلہ ہیں جو کہ وہ سارا کام اس سسٹم کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں باٹ یہ ہے کہ ہم کوئی بھی ایکسیلنس کا ایک ادارہ نہیں کرسکتے کہ عدلیہ جو آپ سب سے آگے چلی جائے یا بھروکریسی جو آپ کے لیے آگے چلے جائے ہمیں مل بیٹھ کے یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے پورے ملک کو اگر آگے لے کے جانا ہے تو ہم نے سارے اداروں میں سے ہی جو آپ معاملات کو درست کرنا ہے